اسلام علیکم ویورس امید کرتی ہو آپ سب خیر خیرت سے ہوں گے یہ دیکھیں آج میں اس طرح کی بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں اس کے لئے بارڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے خود ہی زگزگ بن جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسان اور بہت ہی دلکش ڈیزائن ہے اسے آپ کسی بھی پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہو خاص کر لیڈیز کارڈگن کے لئے تو یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ اس کی رانگ سائٹ ہے دیکھیں یہ رائٹ سائٹ تو دیکھیں کس طرح سے بن جاتی ہے یہ ڈیزائن یہاں سلائپر میں نے چتیس پندے لیے ہے ترٹی سکس سیونٹین پندوں کا یہ ڈیزائن ہے اور آٹھ سلائیوں میں بھن کر کمپلیٹ ہو جاتی ہے سترہ پندوں کی یہ ڈیزائن ہے تو دیکھیں ایک پند ہم نے اسے ہی اتارنا ہے ایک سیدھا پند ایک سیدھا پند اب یہاں پر ہمیں جالی ڈالنا ہے ایک سیدھا پند ایک سیدھا پند ایک پند ہم نے اسے اتارنا ہے ایک سیدھا پند جالی ڈالتے ہوئے دو سیدھا پند دو اُلٹا پند دو اُلٹا پند دوسری سیٹ کر کے دو سیدھا پند اب یہاں پر ہمیں تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے پہلے درمیان والے پندے کو آگے لانا ہے اس طرح سیدھا کر کے واپس اس سلائی پر لینا ہے اب یہاں پر ہمیں تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے درمیان والا پندہ یہ شروع میں آ گیا اب یہاں پر ہمیں تین پندہ کو ایک پندہ بنانا ہے سیدھا بن لینا ہے یہاں پر دو پندے کم ہو گئے ایک اس سائٹ سے اور ایک اس سائٹ سے ایک ایک پندہ کم ہو گیا کیونکہ ہم نے تین پندہ کو ایک پندہ بنانایا ہے اس طرح سے ایک پندہ ہم نے یہاں پڑھا لیا جالی ڈالتے ہوئے اب ایک پندہ ہمیں آگے بڑھانا ہے دیکھئے پھر سے دو سیدھا دو اُلٹا دو سیدھا اب ایک پندہ ہمیں یہاں بڑھانا ہے دیکھئے اس طرح سے اون لپیٹ کر کیونکہ یہاں پر ہمیں اُلٹا پندہ بن لینا ہے اس طرح اُن لپیٹ کر اس طرح دو اُلٹا پندہ یہاں پر ایک ڈیزائن کمپلیٹ ہو گئی سترہ پندوں کی یہ ڈیزائن ہے دیکھئے ورز اب پھر سے ہمیں ڈیزائن ریپیٹ کریں گے دیکھئے اُن اپنی سائٹ کر کے جالی ڈالتے ہوئے دو سیدھا پندہ دو اُلٹا پندہ دو سیدھا یہاں پر ہمیں تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے پہلے درمیان والے پندے کو بھن لینا ہے دیکھئے اس طرح سیدھا کر کے آگے لانا ہے درمیان والے پندے کو آگے لانا ہے اب تین پندوں کو ہمیں اکٹے بھن لینا ہے تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے اس طرح سے اب پھر سے دو سیدھا پندہ دو اُلٹا پندہ دو سیدھا اب یہاں پر ہمیں جالی ڈالتے ہوئے اس طرح سے دو پندوں کو اُلٹا بھن لینا یہ دیکھئے اب پیچھے کی سائٹ سے ایک پندہ ہم نے ایسے ہی اتارنا ہے ایک سیدھا پندہ اور یہ جالی والا پندہ ہے اسے بھی ہم نے سیدھا بن لینا ہے اب دو اُلٹا پندہ دو سیدھا پندہ تین اُلٹا پندہ ہمیں یہاں پر بھن لینا ہے سوری پانچ اُلٹا پندہ بھن لینا ہے درمیان والا پندہ بھی اس کو بھی اُلٹا بھن لینا ہے دیکھئے یہ وہی پندہ ہے جو تین پندوں کو ہم نے ایک پندہ بنائی تھا تین اُلٹا ہے چار پانچ پانچ اُلٹا پندہ دو سیدھا دو اُلٹا پندہ ایک سیدھا پندہ ہے یہاں پر جو جالی سے ہم نے بڑھائی تھا ایک سیدھا دو اُلٹا پندہ پھر سے ایک سیدھا پندہ دو اُلٹا پندہ دو سیدھا پھر سے پانچ ہمیں اُلٹا پندہ بھن لینا ہے ایک دو یہ وہی پندہ ہے درمیان والا جو ہم نے تین پندوں کو ایک پندہ بنائی تھا تین اُلٹا پندہ چار اور یہ پانچ دو سیدھا دو اُلٹا پندہ چارلی والا پندہ ہے دیکھئے ورز یہ سیدھا دو اُلٹا اب دھیان دیجئے ورز سیدھی سائٹ پر ہے ہم ایک پندہ ہم نے ایسے اُتار لیا ایک سیدھا پندہ ایک سیدھا پندہ اب یہاں پر ہمیں پھر سے جالی ڈالنا ہے جالی ڈالتے ہوئے اس طرح سے داگہ لپیٹ کر ایک اُلٹا دو سیدھا اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے تو میرے ساتھ ساتھ بھن لیجئے دیکھئے پھر آسانی رہے گے دو اُلٹا دیکھئے اب یہاں پر ہمیں تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے ایک سیدھا پندہ ہم نے بھول لیا ایک سیدھا پندہ یہ ہے یہ درمیان والا پندہ ہے ایک سیدھا پندہ اس سائٹ سے اب ان تین پندوں کو ہمیں ایک پندہ بنانا ہے دیکھئے اس طرح سے پھر درمیان میں یہ والا پہلے درمیان والے پندے کو آگے لانا ہے درمیان والے پندے کو آگے لانا ہے پھر تین پندوں کو ہمیں ایک پندہ بنانا ہے ایک سیدھا پندہ اس سائٹ سے بھی لینا ہے دیکھئے اب ان تین پندوں کو ہمیں سیدھا بن لینا ایک سیدھا پندہ دو اُلٹا پندہ دو سیدھا ایک اُلٹا پندہ پھر سے ہمیں جالی ڈالنا ہے اُن لپیٹ کر اس طرح سے دو اُلٹا پندہ پھر سے اُن لپیٹ کر ہمیں دو کو اکٹے بن لینا ہے ایک سیدھا پندہ ایک سیدھا پندہ اُلٹے سائٹ سے ہمیں ایک پندہ نے اسے اُتار لیا ایک سیدھا پندہ دو اُلٹا پندہ جالی والا پندہ ہے اور ایک یہ پندہ دو اُلٹا پندہ سوری آپر میں دو سیدھا پندہ بھن لینا ہے دو سیدھا پندہ اب تین پندہ ہمیں اُلٹا بھن لینا ہے پہلے ہم نے پانچ پندہ یہاں پر اُلٹا بھن لیتے ہیں اب تین دو سیدھا پندہ ایک دو دو اُلٹا پندہ دو سیدھا پندہ ایک یہ سیدھا پندہ اور جالی والا پندہ ہے اس کو بھی سیدھا بھن لینا ہے درمیان میں دو اُلٹا پندہ اس سے جالی والا پندہ ہے اس کو سیدھا بھن لینا ہے دو سیدھا پندہ دو الٹا پند دو سیدھا اب تین پند ہمیں یہاں پر الٹا بھول لینا ہے ایک درمیان والا پند ہے جسے ہم نے تین پندوں کو ایک پندہ بنائیتا دو اور یہ تین دو سیدھا پند دو الٹا پند دو سیدھا پند ایک سیدھا پند اور یہ جالی والا پند ہے اس کو بھی سیدھا بن لینا لاست میں دو الٹا پند اب ہم سیدھا سیدھا پند ایک پند ہم نے اس سے ہی اتار لیا ایک سیدھا پند اب یہاں پر ہمیں پھر سے جالی ڈالنا ہے جالی ڈالتے ہوئے اون لپیٹ لینا ہے دیکھئے کیونکہ ہم نے یہاں پر الٹا پندہ بن لینا ہے دو الٹا پند جالی ڈالتے ہوئے دیکھئے دو الٹا پندہ دو سیدھا دو الٹا اب یہاں پر ہمیں تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے دیکھئے پہلے درمیان والے پندے کو سیدھا کرنا ہے اس طرح سے پھر ان تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے یہاں پر پندے کم ہو رہے ایک اس سیدھ سے اور ایک اس سیدھ سے تو پھر ہم نے ایک جالی یہاں پر ڈال دیا اور ایک جالی یہاں پر ڈالیں گے دو الٹا پندہ ایک دو دو سیدھا دو الٹا پندہ اب پھر سے ہمیں یہاں پر جالی ڈالنا ہے تو اون لپیٹ کر اس طرح سے ایک دو پھر سے اون لپیٹ کر جالی ڈالنا ہے ایک دو دو الٹا پندہ ایک دو سیدھا دو الٹا پندہ اب یہاں پر ہمیں تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے پہلے درمیان والے پندے کو سیدھا کرنا ہے آگے لانا ہے اس کو پھر ان تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے پھر سے اون اپنی سیٹ کر کے دو الٹا پندہ دو سیدھا دو الٹا پندہ اب انہوں نے پیٹ کر جالی ڈالنا ہے جالی ڈالتے ہوئے دو الٹا پندہ دیکھئے ہوئا الٹی سائٹ سے ایک پندہ ہم نے اسے ہی اتار لیا ایک سیدھا پندہ اب یہاں پر ہمیں جالی والے پندے کو الٹا بھن لینا ہے کیونکہ یہاں پر دو پندے پورا ہو گیا سیدھا پندہ دو دو پندوں کی یہ جوڑی ہے دو سیدھا دو الٹا یہ دیکھئے اب یہ دو سیدھا پورا ہو گیا اب اس جالی والے پندے کو ہمیں الٹا بھن لینا ہے تو دیکھئے اون اپنی سائٹ کر کے جالی والے پندے کو الٹا بھن لینا ہے اب یہ دو سیدھا دو الٹا دو سیدھا اب ایک الٹا پندہ پہلے ہمیں پانچ الٹا پندہ بھن لینا ہے یہاں پر پھر تین اس بار ایک اہی پندہ ہے جسے ہم نے تین پندوں کو ایک پندہ بنایا ہے ایک الٹا پندہ دو سیدھا دو الٹا دو سیدھا جالی والا پندہ ہے اس کو الٹا بھن لینا ہے پھر سے دو الٹا پندہ جالی والا پندہ ہے اس کو بھی الٹا بھن لینا ہے دیکھئے چار الٹا پندہ ہو گئے یہاں پر دو سیدھا پندہ دو الٹا دو سیدھا ایک الٹا پندہ دو سیدھا دو الٹا دو سیدھا جالی والا پندہ ہے اس کو الٹا بھن لینا ہے لاسٹ والا دو الٹا پندہ ہے دیکھئے ہوا ایک پندہ ہم نے اسے ہی اتار لیا ایک سیدھا پندہ اب یہاں پر ہمیں جالی ڈالنا ہے دیکھئے ان اپنی سیٹ کر کے جالی ڈالتے ہوئے دو سیدھا پندہ جالی ڈالتے ہوئے سوری ایک سیدھا پندہ ہے یہاں پر ایک پندہ ہم نے اسے ہی اتار لیا ایک سیدھا پندہ بھن لیا جالی ڈالتے ہوئے ایک سیدھا پندہ دو الٹا پندہ دو سیدھا اب ایک الٹا پندہ ہے یہاں پر ایک الٹا پندہ اب ایک الٹا پندہ ایک یہ درمیان والا سیدھا پندہ ہے اور ایک الٹا پندہ بین تین پندوں کو ہمیں ایک پندہ بنانا ہے ایک الٹا پندہ دو سیدھا دو الٹا ایک سیدھا پندہ یہاں پر ہمیں جالی ڈالتے ہوئے دو الٹا پندہ پھر سے جالی ڈالتے ہوئے ایک سیدھا دو الٹا پندہ دو سیدھا ایک الٹا پندہ اگر دوسری سائٹ کر کے اب ان تین پندوں کو ہمیں ایک پندہ بنانا ہے ایک الٹا پندہ ایک سیدھا اور ایک الٹا ایک الٹا پندہ دو سیدھا پندہ دو الٹا ایک سیدھا پندہ جالی ڈالتے ہوئے دو پندہ ہمیں الٹا بھن لینا ہے دیکھیں ورست ایک پندہ ہمیں ایسے اتار لیا اب ہم پیچھے کی سائٹ پر ہے ایک سیدھا پندہ اب یہ جالی والا پندہ ہے اس کو الٹا بھن لینا ہے یہاں پر پھر سے دو پندے الٹے ہو گئے ہمارے پاس دیکھیں دو الٹا پندہ دو سیدھا دو الٹا ایک سیدھا ایک الٹا اور ایک سیدھا دو الٹا پندہ دو سیدھا دو الٹا درمیار والا پندہ اس کو بھی الٹا بھن لینا ہے دیکھیں پھر سے دو الٹا پندہ دو سیدھا دو الٹا پندہ ایک سیدھا پندہ درمیار والا پندہ ہے ایک الٹا ایک سیدھا دو الٹا پندہ دو سیدھا جالی والا پندہ ہے الٹا لاسٹ میں دو الٹا پندہ دیکھیں ایک پندہ ہم نے اسے اتار لیا ایک سیدھا پندہ اب یہاں پر ہمیں جالی ڈالتے ہوئے اس طرح سے مون اپنی سیٹ کر کے دو سیدھا پندہ دو الٹا پندہ دو سیدھا پندہ اب یہاں پر ایک الٹا پندہ ہے درمیار والا پندہ ہے اور ایک الٹا پندہ اب ان تین پندہ کو ہمیں ایک پندہ بنانا ہے تو پہلے درمیار والے پندے کو سیدھا کرنا ہے اس طرح سے واپس اس سلائپ پر لے کر ان تین پندہ کو ایک پندہ بنانا ہے دو سیدھا پندہ دو الٹا پندہ دو سیدھا جالی ڈالتے ہوئے دیکھیں اور دو الٹا پندہ یہاں پر ہمیں ہر بار جالی ڈالنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کیونکہ یہاں پر پندے کم ہو جاتے ہیں تین پندوں جب ہم ایک پندہ بناتے ہیں تو یہاں پر پندے کم ہو جاتے ہیں ایک پندہ یہاں کم ہو جاتی ہیں تو یہاں پوری ہو جاتی ہے ایک پندہ یہاں سے اس سیٹ سے تو پھر شروع میں ہم جالی ڈالتے ہیں تو یہ پندے پوری ہو جاتی ہیں دیکھیں اس طرح سے یہاں پر ہمیں ہر بار جالی ڈالنا ہے جالی ڈالتے ہوئے دو سیدھا پندہ دو الٹا دو سیدھا اب یہاں پر تین پندے ہیں ایک الٹا یہ جالی چھوٹی والا پندہ ہے سیدھا ہے یہاں پر تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے یہاں پر ایک ایک پندے کھم ہو رہی ہے ایک جالی ہم نے یہاں پر ڈال دیا اب ایک جالی یہاں آخر میں دو سیدھا پندہ دو اولٹا دو سیدھا چالی ڈالتے ہوئے دو اولٹا پندہ دیکھیں اس ڈالتے ہم نے اسے اتار لیا ایک سیدھا پندہ اب یہاں پر یہ جالی والا پندہ ہے دیکھیں جالی والے پندے کو ہمیں سیدھا بھول لینا ہے دیکھیں یہاں سے مالوں ہو جاتی ہے دو اولٹا پندہ ہے دو سیدھا دو اولٹا دیکھیں اب یہاں سے پھر سیدھا پندہ شروع ہو رہی ہے دیکھیں یہ پندہ ہمیں سیدھا بھول لینا ہے اس طرح سے اگر آپ نوٹ کر لیے تو پھر بھولنے میں آسانی ہو جاتی ہے دیکھیں دو اولٹا پندہ دو سیدھا ایک پانچ ہمیں اولٹا پندہ بھول لینا ہے یہ ہمارے زین کی لاشٹ سلائی ہے دیکھیں پانچ اولٹا پندہ دو سیدھا دو اولٹا دیکھیں اور اب ہمیں اے پندہ سیدھا بن لینا ہے اور یہ دو پندہ ہمیں سیدھی سیڈھ سے بھی سیدھا اور اولٹے سیڈھ سے بھی اولٹا ہی بن لینا ہے دیکھیں دو پندے درمیان میں ہیں ایک اس سیڈھ پہ جالی ہے اور یہ درمیان میں جو دو پندہ ہیں اس کو ہمیں ہر بار سیدھی سیڈھ سے بھی سیدھا اور اولٹے سیڈھ سے بھی سیدھا ہی بن لینا ہے دو سیدھا پندہ دو اولٹا پندہ درمیان والا پندہ ہے جسے ہم نے تین کا ایک کیا تھا اولٹا پندہ دو اولٹا دو سیدھا دو اولٹا اور جالی والا پندہ اس کو سیدھا بھول لینا ہے لاسٹ میں دو اولٹا پندہ یہ دیکھئے ہوئے یہاں پر ہماری ایک ڈیزائن کمپلیٹ ہو گئی اس طرح یہی آٹس لائے ہم بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے دیکھئے ہوئے تو اس طرح کی بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بن جاتی ہے دیکھئے دیکھئے اگر میری یہ ویڈیو پھسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں اللہ حافظ